موسیقی ہلو اسلام علیکم پاکستان دس از انٹائی فرم پاکستان شریجک فورم آج ہم بات کریں گے جی ٹین سی کی جو نئی تصویریں آئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس بیچ کے جی ٹین سی ہیں اور یہ کب تک پاکستان اے فورس کو جو نیا بیچ ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں یہ بہت ضروری ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ریسنٹلی ایک نئی تصویر سوشل میڈیا کی اوپر آئی ہے آوویسلی چائنہ کی طرف سے آئی ہے چائنیز جو فوٹوگرافرز ہیں ان کی طرف سے آئی ہے اس کے مطابق ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جیٹ این سی کا جو سیکنڈ بیچ ہے وہ اس وقت فلائی کر رہا ہے پاکستان کو جو فرس بیچ تھا وہ ریسنٹلی ریسیب ہوا تھا مارچ کے اندر دوہزر بائس کے اندر ان کی جو سیرے لنبر تھے وہ ون زیرو ون سے لے کے ون زیرو سکس تک تھے اور یہ چھ جہاز تھے یہاں پہ یہ بابتانہ بہت ضروری ہے کہ جو جیٹ این سی ہے وہ ایک اومنی رول فائٹ آریاکرافٹ ہے پاکستان ایئر فورس کو جو سیکنڈ بیچ ہے فرس بیچ ہمیں ریسیب ہو گیا تھا مارچ کے اندر دوہزر بائس کے اندر اور جو سیکنڈ بیچ ہے وہ دو سے تین مہینے میں ریسیب ہو جائے گا اگر ہم اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جو یہ جہاز ہے پرٹیکلر اس کا سیریل نمبر ہے ٹوئنٹی ٹو ٹرپل ون یعنی کہ جو ٹوئنٹی ٹو ہے وہ بیسیکلی اس کے ایئر آف منفیکچرنگ کو شو کر رہا ہے یعنی کہ دو در بائس میں منفیکچر ہوا ہے ون اس کے آرڈر نمبر ون کو یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کا انیشل آرڈر ہے ٹھرٹی سکس کا اس کو بیسیکلی ریپیزنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور جو الیون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ پانچوہ ایئر کرافٹ ہے سیکنڈ بیچ کا پہلے بیچ میں ہمیں چھ ایئر کرافٹ رسیب ہوئے جس کے سیئل نمبر 101 سے لے کے 106 تک تھے اور اس پرٹیکلر جہاز کا 11 ہے یعنی کہ یہ پانچوہ جہاز ہے بیچ 2 کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو بیچ 2 ہے اس کے اندر بھی چھ جہاز ہی ڈیلیور ہوں گے کیونکہ پاکستان اے فوز بیچ کے اندر ان کے ڈیلیوری دے رہی ہے فرس بیچ کے اندر چھ جہاز آئے اور اب سیکنڈ بیچ کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چھ جہاز ہی آئیں گے جن کے سیئل نمبر 107 سے سٹارٹ ہو کے 112 تک جائیں گے چھ جہاز بنتے ہیں سیکنڈ بیچ میں چھ جہاز ہمیں رسیف ہوں گے اسی سال کے دو سے تین ماہ کے دوران یہاں پہ یہ بات بھی تعدادہ چلوں کہ پاکستان اے فوز نے 36 اے کرافٹ کا آرڈر پلیس کیا تھا چائنا کو جیٹ ان سی کے لیے اور ابھی تک ہم چھ جہاز جو ہیں وہ رسیف کر چکے ہیں اور جو نیکسٹ چھ جہاز کا بیچ ہے جس کو ہم بیچ ٹو کہہ رہے ہیں وہ جو ہے ہم دو سے تین ماہ کے اندر رسیف کر لیں گے یہاں پہ یہ بات بھی بہت ضروری ہے بتانا کہ جو 36 جہازوں کا یا 36 اے کرافٹ کا جو آرڈر ہے وہ انیشیل آرڈر ہے سورسز کے ساتھ سے یہ آرڈر 80 جہازوں تک بھی جا سکتا ہے ہمیں پاکستان اے فوز کی ہسٹری سے پر چلتا ہے کہ ہم سمال نمبر میں کبھی بھی پرکیورمنٹ نہیں کرتے جب ہم فائٹر اے کرافٹ کی بات کرتے ہیں اگر ہم اے ف7 کو دیکھیں میراجز کو دیکھیں اے ف16 کو دیکھیں جے اے ف17 تھنڈرز کو دیکھیں اے فائیس کو دیکھیں یا پاکستان اے فوز کے جتنے بھی مجورٹی فائٹر اے کرافٹ کو اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان اے فوز جو ہے وہ سمال نمبر میں فائٹر اے کرافٹ آرڈر نہیں کرتی تو ہم اس ہسٹری کے بنیاد پہ یہ انیلیسس کر سکتے ہیں کہ یہ 36 جہاز یعنی کہ 36 جہازوں کا جو انیشل آرڈر ہے اس کے بعد بھی جہاز آرڈر کیے جائیں گے اور جو نمبر ہے وہ 80 تک لے کے جائے جائے گا جہازوں کا یہاں پہ یہ باب دادوں کہ جو جیٹن سی ہیں وہ ایک 4.5 پلس جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہیں اور یہ اومنی رول فائٹر ہیں پاکستان اے فوس کے اندر جیٹن سی اس وقت موسٹ ایڈوانسٹ فائٹر اے کرافٹ ہے اور پاکستان اے فوس میں یہ بہت کلیدی کردار ادا کرے گا ان کو انڈین اے فوس کے رفال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سپیشلی پرکیور کیا گیا ہے ویڈیو کے خطام سے پہلے میں اپنے تمام راضین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو اس کو بھی کمنٹ سیکشن میں لکھیں ہم آپ کے فیڈ بیک کو بہت ویلیو کرتے ہیں اور اپنی آنے والی تمام ویڈیوز کے اندر اس فیڈ بیک کو اپلائے کرتے ہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ This is NTI signing off پاکستان زندہ باد